اعوذ باللہ من شیطان اللین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد والاہل بیتہی تیمین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ساراللہ وابن سارح والوطر الموتور سلوات پڑے محمد والاہل ازہ داران امام رزوی کالیج کی یہ پہلی مجلس ہے جیسا اعلان کیا گیا کہ آج چان ہو گیا تو یہ چاندارت والی مجلس ہے اور کل سے انشاءاللہ پہلی محرم ہوئے فورٹین تھرڈی تھری ہجری کا محرم ہے اور انشاءاللہ مین ٹاپک جو ہے وہ تو کل سے شروع ہوگی آج اس راج کی جو امپورٹنس ہے امپورٹنس آف فرس نائٹ اس کے بارے میں بتاؤں گا پہلی مجلس میں اور جو مین ٹاپک ہوگی جو دس دن چلے گی وہ انشاءاللہ کل سے ہوگا میں نے جن کلمات کی تلاوت کی یہ زیارت امام حسین کے کلمات ہیں زیارت آشورہ میں بھی ہے زیارت وارثہ میں بھی ہے یہ کلمات ہیں کہ یا ساراللہ وابنہ سارے والوطر الموتور اس لیے کہ محرم کا مدلبی امام حسین ہے کہ جنہوں نے انسانیت کو ہمینٹی کو بچایا سیف کیا تو ان کی زیارت ہے یہ زیارت کے یہ جملے ہیں کہ ساراللہ وابنہ سارے اس کا مطلب ہے کہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ ابھی لیا نہیں گیا جو ریونج جو بدلہ باقی ہے بھی ابھی لیا نہیں گیا والوطر الموتور یعنی حسین آپ کی لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا یہ زیارت امام حسین جو ہے آج کی نہیں ہے بلکہ 127 ہجری یا 28 ہجری میں جب لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا گئے تھے اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہے انشاءاللہ جب گئے تھے تو جاک کر انہوں نے امام کو سلام کیا تھا وہ زمانہ وہ پیریڈ ایسا تھا کہ منصور دعانخی کا پیریڈ ہے خلفاء اباسی کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں اتنی آسانی کے ساتھ کوئی کربلا نہیں جاتا تھا اتنی آسانی کے ساتھ امام حسین کی زیارت کو نہیں جاتے بلکہ اتنا سخت زمانہ تھا اتنا ایسا پیریڈ تھا کہ کوئی امام حسین کے خبر تک نہیں پہنسکتا تھا اس زمانے میں ایسا روزہ نہیں تھا جیسے آج روزہ ہے یا اتنی بلڈنگ نہیں تھی جیسے آج ہے جیسے آج وہاں بستی ہے لوگ رہتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری ایک لوکالٹی ہے اس زمانے میں کچھ نہیں تھا صرف میدان تھا ایک چھکیل میدان تھا پورا ایک گراؤن تھا اس کے اوپر تین چار خبریں پانچ چھے خبریں بڑی ہوں بس پورا میدان ویسی تھا اور لوگ جو ہے چھپ کے جاتے تھے پوشیدہ رہن کے جاتے تھے خاموشی سے جاتے تھے اگر گورنمنٹ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ زیارت کو جا رہا ہے امام حسین کی تو اسے ختل کر لیتے آج کا زمانہ کیا ہے اس زمانے میں جو پیریٹ ڈس پیریٹ سے یہ شیعت ہوتی رہی آئی نا آپ کو حیرت ہوگی کہ ٹو ہنڈرڈ ہیئرز نہیں بلکہ ٹری ہنڈرڈ ہیئرز تک مولا مشکل کشان کی خبر کا نشان کسی کو پتا نہیں تھا یعنی نجف اشرف میں علی کی خبر مبارک ہے کسی کو نہیں معلوم تھا سوائے چند فیملیز کے یا اہل بیت کے جو خاندان ہیں اہل بیت کے لوگ تھے ان کو معلوم تھا کسی کو نہیں معلوم اس لئے کہ حکومت جو تھی وہ مکمل طور پر یہ چاہتی تھی کہ ان معصومین کے خبروں کو ان کے خبور کو ان کے گریفز کو چھپا دیا جائے ٹوٹر چھپا دیا جائے متوقع کے زمانے میں اس کو جب پتا چلا تھا کہ امام حسین کی لوگ جارت کو آ رہے ہیں تو سامنے جو دریہ بھی رہی تھی دجلہ اس دجلہ کو کاٹ کے پورا پانی کبھے حسین کی طرف بھی دھیج گیا صرف اس نیت کے ساتھ کہ پانی جائے گا ریور کا پورا پانی آئے گا تو خبر خود بب خود ختم ہوگی لیکن یہ امام حسین کا موجیدہ تھا کہ پانی آتا تھا گول دھرتا تھا اور آنگے بڑھ جاتا تھا پانی اوپر بھی نہیں جاتا تھا اطراف میں گھومتا تھا یہ امام کی طاقت اور امام کی خوت ہے تو اس طرح جب چھپایا گیا ٹوٹل طریقے سے کربلا کو اور کربلا کے واقعے کو اور معصومین کے روزوں کو معصومین کی ٹیچنگز کو ٹوٹل طریقے سے اس زمانے میں چھپا دیا گیا تھا تو اس زمانے میں جب کچھ لوگ مدینے سے گئے کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے اور جا کر چھپ کے گئے پوشیدہ ہو کر گئے کسی کو بتا کے نہیں گئے خاموشی سے گئے جبکہ مدینے میں چھڑے امام کا زمانہ ہے چھڑے امام موجود ہے ان کے پیریڈ میں جب لوگ گئے اور جا کر خاموشی سے زیارت کر کے آگئے جب زیارت کر کے واپس آئے تو لوگوں نے جا کر امام سے کہا کہ مولا ہم کربلا گئے تھے اور ہم نے زیارت کی زیارت کر کے واپس آ رہے تو اس وقت امام نے پوچھا تھا کہ تم گئے تو تم نے کیا کیا ماں پہ تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا ہم نے گریہ کیا روئے ماتم کی آگ چھپ کے رہے تو امام نے کہا سنو اب جب جانا نا تو میرے جد کو ایسا سلام کرنا تو پہلی مرتبہ یہ زیارتِ آشورہ ہو واری صاحب ہو امیر المومنی کی زیارت تو جتنی زیارت ہیں ہمارے پاس زیادہ زیارت چھڑے امام سے آئے ہیں امام نے لوگوں کو تعلیم نہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان زیارت میں جو برکت ہے نا ان زیارت میں جو ایک بلیسنگ ہے ایک رحمت ہے ایک پروٹیکشن ہے وہ بگوز اس لیے کہ یہ امام کے موز کے نکلے ہوئے جملے ہیں کسی مولوی یا کسی مشتہد نے لکھے نہیں کہ امام کو ایسا سلام کرو امام کو ایسا وہ کرو تو جو بھی زیارت آپ کے پاس ہے وہ ایک ایک امام نے اپنے ہاتھ سے لکھا لکھے کہا ایسے اب جت کو زیارت کرو لیکن اس میں آپ نے غور کیا کہ امام نے کہا کہ ساراللہ وہ اپنا سارے کہ اے حسین آپ کے خون کا بدلہ ابھی لیا نہیں گیا جبکہ سکسٹی فائیو ہجری میں یا سکسٹی سکس ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ سخفی میں نے لاسٹ یئر مختار نامہ پڑا تھا یہاں پر تو مختار نے خون حسین کا بدلہ لیا تھا لیکن اس کے سکسٹی یئرز کے بعد امام کہہ رہا ہے سکسٹی آلوانس سکسٹی یئرز کے بعد کہ یا ساراللہ وہ اپنا سارے کہ حسین ابھی خون کا بدلہ لیا نہیں گیا جبکہ بدلہ ظاہری طور پر مختار نے لے لیا لیکن امام کہتا ہے کہ یا ساراللہ وہ اپنا سارے جبکہ مختار کے لیے خود امام کے جملے چھڑے امام کے جملے ہیں پانچوے امام نے چوہتے امام نے کیا کہا مختار کو ریگارٹ کیا آج لوگ مختار پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مختار جو ہے حکومت کے لیے انہوں نے جنگ وہ پورا کام کیا تھا خاتلان حسین سے بدلہ لیا تھا ایک بات میں یہ روک کے بہتا ہوں کہ مختار وہ شخص تھا وہ پرسنالیڈی تھی مختار کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھا مختار کوئی نارمل انسان نہیں تھا مختار ایسا شیعہ تھا کہ اس نے ایسے پیریڈ میں ایسے زمانے میں ایسے وقت میں اس نے خون حسین کا ریونج لیا کتنے سال میں لیا تین سال یا چار سال میکسیمم تری یار سکسٹی ون میں یہ واقعہ ہوا سکسٹی فور میں یزید ختم ہوا اور سکسٹی فور میں یزید جیسے ہی ختم ہوا مختار نے ریونج لینا شروع کیا تو مختار کوئی معمولی پرسنالیڈی نہیں تھی مختار کے بارے میں خود چوہتے امام کا ایک جملہ ہے فورٹ امام کا ایک جملہ ہے مختار کے بارے میں کہ مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کو سکون پہنچا مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہت آئی مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عورتوں نے سرو میں تیل دالا مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں چولا سلگا اتنا بڑا کام کیا تھا مختار کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھا ایسے زمانے میں دوستو آج ہر چیز ہمارے پاس ڈیولیبل ہے پورے ٹولز ہیں ہمارے پاس کوئی آج آپ کو روکنے والا نہیں ہے بومبے میں کوئی آپ کو ٹھوکنے والا نہیں ہے کوئی آپ کو آکے آپ کے گھر پہ یا مجلس میں جیسا ریزی کالیج آ پا رہے ہیں کوئی آنکھیں رکھ کے بولتا نہیں ہے کہ یا تم مجلس میں جاؤ گے تو میں تمہیں مان دوں گا میں تمہیں ختم کر دوں گا کھلا کھلا آج آزاداری ہے دنیا بھر میں آزاداری ہے ٹھیک ہے دنیا کے بعض ایڈیاز ایسے ہیں جہاں آزاداری بڑی ریسٹکٹیڈ ہے لیکن آپ کے ملک میں میکسیمم ایٹی پسٹر ہر جنگہ آزاداری اوپن ہے لیکن اس کے باوجود آج ہمارے پاس پورے ٹولز ہونے کے باوجود ہم وہ کام نہیں کرتے جو مختار نے ایسے موقع پہ کیا بولنا سننا آسان ہے میں مختار ناما نہیں پڑھا میری آج پہلی مجلس ہے انٹروڈیکشن ہے مین جو مجلس ہوگی مین ٹاپک ہوگی وہ کل سے شروع ہوگی میری کل سے جو ٹاپک ہے وہ ہیڈن ٹروت ہے ہیڈن ٹروت پورے دس دن اسی ہیڈن ٹروت پہ پڑھوں گا چھپی ہوئی حقیقت ریالیٹی پوشیدہ ریالیٹی ہیڈن ریالیٹی ہیڈن ٹروت جو ہے نا اول لاس جرنی میری ٹاپک ہے کل سے it will start from tomorrow لیکن آج جو ایک سال ہمارا پورا گزرا 2011 کا 1433 ہیجری کا اس کا پورا یئر کمپلیٹ ہو گیا ایک سال پورا ہم نے کمپلیٹ کیا آج ہم یہ انالیس کریں ہم آج یہ چیک کریں اپنے آپ کو چیک کریں کہ پورا سال لائف کا کم ہو گیا ہمارا ایک سال لائف کا کم ہوا کہ یہ ایک سال میں ہم نے کیا کیا آج کی رات is very important night new year eve کہیں آپ اسے 31st ڈیسمبر کو من کہیں آج ہماری new year eve ہے دوسرے مذہب میں یہ کھلا ہے کہ نہیں new year میں اچھے کام کرو ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ new year میں اچھے کام کرو یہ نہیں ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کرے گا تو پورا سال وہ ہوگا نہیں لیکن آج کام اچھا تو ہر روز کرنا new year eve کے لیے نہیں ہے کہ new year eve آئی تو اب اچھا کام کرے تو پورا سال آپ کے لیے peaceful گھل رہے گا نہیں آپ پورا سال آپ کو ہر دن اچھا کام کرنا ہے لیکن آج ہمارے نئے سال کی پہلی رات ہے first night ہے پورا coming year 1433 ہجری کا first night ہے اور ہمارا ایک سال گزر گیا آج اگر تھوڑا ہم time spare کریں چیک کریں اپنے آپ کو کہ پورا سال ہم نے کیا کیا آپ انصاف سے بتائیے کہ جب آپ ایک سال complete ہوتا ہے calendar year companies میں offices میں بڑے بڑے organizations میں ان کا budget year ہوتا ہے یا 31 March ہوتا ہے یا بعض کمپنی میں 31 December ہوتا ہے عرب میں یہی new year یہی جو zilis کے آخری تاریخ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اپنا اپنا companies نے اپنے اپنے calendar year بنائے اس میں پورا balance sheet ہم چیک کرتے ہیں companies کا اور چیک کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ پورا سال ہم نے کیا کیا اگر profit کیا تو بہت خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور اگر کوئی چیز کو lose کیا budget سے جو budget ہمارا تھا اس سے ہم نے کم کیا تو آپ کیا کرتے ہیں میرے سامنے business community بیٹھی ہوئی ہے Bombay کے بڑے بڑے تاجر ہیں آپ لوگ سال میں اپنے every year calculation نہیں کرتے balance sheet نہیں بناتے balance sheet بنا کر جب final balance sheet آتی ہے تو اس کو چیک کر کے خوش نہیں ہوتے کہ اگر میرا budget سے ہم نے زیادہ کر دیا اگر budget 5 million کا تھا ہو اور 6 million کا لیا تو we are very happy کہ یار 1 million کا profit ہو گیا یہ تو ہم اس company کے لیے کر رہے ہیں اس life کے لیے کر رہے ہیں اس پیسے کے لیے کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی guarantee نہیں ہے ہماری company رہے گی کل تک کوئی guarantee نہیں ہے company ہو سکتا رہ جائے آپ رہیں گے نہیں رہیں گے نہیں مارو اس کے لیے جب یہ date آتی ہے ہمارا calendar year آتا ہے جب last date ہوتی ہے اور لازم balance sheet کو چیک کیا جاتا ہے تو آج 1433 ہجری کی balance sheet چیک کریں آج last year پوری balance sheet کی چیک کریں آج کہ what you have done last year یہ پورا آپ کا جو budget تھا وہ budget میں آپ وہ budget میں complete کیا آپ نے کچھ earn کیا یا کچھ lose کیا financially مت دیکھ رہے ہیں monetarily اگر آپ کو فائدہ ہو رہا تو fine لیکن اسے لیے monetarily فائدہ دنیا کی حق تک ہے اگر bank balance بڑھ رہا ہے تو دنیا کا ہے لیکن یہ چیک کرو کہ اصل جو bank balance تمہارا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں 1432 ہجری میں کیا کیا اگر 1432 ہجری میں ہم نے چیک کیا اور آپ بولیں گے میں تو ہمیشہ نیکی کرتا ہوں لیکن یہ کوئی guarantee نہیں ہے کہ ہر نیکی اللہ کے پاس خبور ہو جائے کوئی guarantee نہیں ہے اس لیے کہ ہم نیکی کرنے سے پہلے ہمارے ذہن ہمارے donations میں تھی یا کتنی دھی کتنوں پہ ہم نے شک کیا تھا تو آج ہر مومن ہر مومنہ most important night ہے آپ کی life کی ایک سال پورا گزر جا 1432 ہجری آپ کے سال کی new year eve آگئی کمپنی کا جو پوری زندگی کا budget آپ کے سامنے کہ اب اگر پورا خود رات میں چیک کرو اپنا حساب خود لو آج کی رات حساب چیک کرو کہ کتنی نیکی کی کتنے گناہ چیئے ہر انسان کو بتائے کہ میں کیا 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 لاز کی ہے کتنے دفعہ سو گیا نماز کے لیے صبح میں کتنی دفعہ میں جھوٹ بھلا کشتوں معلوم ہوگا نا کتنی بیمانی کی بزنس میں کتنا دھوکا دیا کتنے لوگوں کی ہم نے غیبتیں کی یہ پورا چیک کرو آج کی رات کتنا حرام ہمارے حلال رزق میں آیا دوستو کمپنیز کے چیک کر میں چھوڑیں پہلے اپنی لائف کا بجٹ چیک کریں اپنی لائف کی بیلن شیٹ چیک کریں آج کی رات اگر نہیں چیک کر سکتے تو یہ سنجھ لو اور اگر اچھے کام کی پورے اچھے کام کی تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے دعا کرو آج کی رات جتنی میں نے نیکی کی ہے جتنے میں نے اچھے کام کی ہے جتنا میں نے اسلام کو سرپ کیا ہے ٹائم کو سپیر کیا ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لے تو خبول کر لے اور آئندہ سال کے لیے جیسے اپنے اپنے بزنس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ آئندہ سال اگر میرا 2 ملین کا یہ سال کا بجٹ ہے تو 250 ملین کا بڑھ جاتا ہے کچھ تو آگے بڑھا کر اپنی کملی کے بجٹ کو بناتے تو اس ہند سے آئندہ سال اگر اس سال آپ نے اتنے کام کی اچھے تو آئندہ سال کے لیے آپ یہ دعا کریں کہ پروردگارہ آئندہ سال مجھے زیادہ چانس دے اس لیے کہ دوستو اگر یہ last جو پوری ہلتھ آپ کی اچھی رہی تو اب آپ یہ دعا کرو آج کی رات کے پروردگارہ کمیگ ائر جو کل سے دن جو شروع ہوگا وہ آئندہ سال محرم کا یہ تاریخ آنے سے پہلے تک میری لائف بلکل ہیلت وائز بلکل صحیح رہے اس لیے کہ کئی لوگوں سے میں نے کل جب میں آیا بامبے تو کئی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی آج فون پہ بات بھی ہوئی لوگوں نے کہا مولانا لائس یر سے اس سال ہماری ہیلت کا گراف بہت نیچے گر رہے میری طبیعت آج کل بہت خراب رہ رہی ہے میں نے کہا مولانا لائس یر تک میری ہیلت بہت اچھی تھی لیکن اب میری ہیلت کا گراف بہت گر رہ ہے دوستو آپ نے خود دیکھا ہیلت کا کوئی گیرنٹی ہے اب یہ مجھے مجلس سے پہلے بتایا گیا کہ 32 سال کا بچہ 32 کا اسی بامبے میں 32 years 32 years 32 years کتنی ینگیں جوان جوان اور شدید بیمان لیور فیل ہو گیا 32 سال مجلس سے پہلے اس مومن نے آکھ مجھ سے کہ 32 years کا بچہ آپ کے بامبے کا ڈاکٹر سنج کہا لیور کا ٹرانس پرانٹ کرانا پڑے گا شکر کرو کہ ہم کو ہیلت ہے یہ لائف سب کے ساتھ ہو جاتی اگر کسی مومن بیمار ہے کسی مومن کو پریشانی ہے کسی مومن کو تکلیف ہے تو یہ مجھے تو کچھ نہیں میں تو ٹھیک ہوں اگر اس کو ہے تو ہم بھی ہو سکتی ہم بھی بیمار ہو سکتی ہمارے پاس ہیلتھ ہے تو آپ کی ہیلتھ ہمیشہ باقی رہے گی آپ پی آپ مالک ایسا ہے اگر نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں ہمار اس مومن 32 سال کا بچہ کوئی سن سکتا ہے آج یہ سال چیک کرو آج کی رات کہ پرور دکھ آج یہ ضرور گئے آج آج نماز پڑھنا دو رکعت لات شیئر کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا اور دعا کر کے یہ بولنا کہ کمی یہ کل سے ہم ایک نیو پیج سٹارٹ کریں گے سلیٹ کو بلکل ساپ کر کے بلکل بلانک سلیٹ سے سٹارٹ کریں گے اپنی لائف کو ایک نئے طریق سٹارٹ کریں گے یہ دعا کرو اپنے بزنس میں مت کرو کاروبار کے لئے مت کرو یہ سنجھو کہ میری زندگی کمی یر اتنی بلیسنگ کی ہو اتنی رحمت کی ہو کہ نیکس یر ٹوٹل بلیسنگ جو اللہ دینا چاہتا ہے اللہ وہ ہم تک پہنچ یر گزر گیا میری ہند اچھی نہیں بزنس اچھا رہا سکون رہا پیس رہا کوئی بیماری خریب نہیں آئی کوئی زلط نہیں ہوئی اسی لئے کہا کہو الحمدل اللہ لذی سٹرہ زنوبی و یوبی ولم یا زاقی بیدل خالف ناد کہ پالک میرے پرورتگار او مائی لارڈ مجھے صحت کے ساتھ ہیلتھ کے ساتھ رکھا ایک سال گزر یقین کریں دوستو یقین کریں پتہ نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے پتہ نہیں یہاں سے واپس جائیں گے تو کیسے رہیں گے ایو شاک کہ ابھی میں نے سنا اس بچے کے بارے میں کہ تھرکیٹ ٹوئی یرز کا بچہ یہ حالت میں آگیا جوان انجینئر کالیفائید بچہ ہماری کمینیٹی اللہ اس کو سہت دے انشاء ایک سال بات پڑھے محمد بھالے محمد ارے بابا اتنی آجتہ پڑھیں گے تو آج first day ارے آپ کا می تو میں نے کچھ دیا ہی نہیں ڈوست کل سے جب ہیڈن ٹھوٹ شروع ہوگا کیا ہونے والا ہے حقیقت کو سننے کے لیے ریالیٹی کو سننے کے لیے جگر چاہیے لیکن وہی انسان کامیاب ہے سکسسفل ہے اپنی لائف میں کہ جو حقیقت کو سنتا ریالیٹی کو ایکسپ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ سکسسفل ساتھ ریالیٹی کو ایکسپ کریں یہ مر سمجھو کہ میرے لیے کچھ نہیں کسی کے لیے بھی ایک ایک دن چوتھے امام کا جملہ میرا جملہ نے چوتھے امام کہتے ہیں کہ ایک رات تمہاری گزرتی ایک رات جب گزرتی تو وہ رات نہیں گزری بلکہ تمہاری زندگی کی ایک رات کم ہو گئی امام کیسا آپ کو سمجھا رہا ہے کہتا ہے ایک رات نہیں گزری تمہاری ایک رات تمہاری زندگی سے کم ہو گئی کہا ایک دن نہیں گزرا بلکہ تم ایک دن دی آف ججمن سے خریب ہو گئے کہا یہ سوچ کہ انسان زندگی گزرے نا کہ یار میں دی آف ججمن سے خریب ہوتا جارہا ہوں جن جن کلوز 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 دی آف ججمن سے آپ کہیں گے مجھے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے دی آف ججمن سے نہیں کل سے جب ٹاپک شروع ہو گی تو یو سی کہ دی آف ججمن اور یہ چھوٹ کیا چھپاوی حقیقت ریالیٹی کیا چیز ہے اگر یہ انشاءاللہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ نائن ڈی ز میں یہ ٹوٹل ایسا میسیج ہماری یو تک پہنچے نا ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے نا بیلیو می بامبے کے ہر گھر میں ایک ریولیشن رہے گا یو کے سمجھ میں آ جائے اب میں یہ نہیں کہتا کہ پورا بامبے میں کہتا ایک آدمی ایک گھر میں ایک گھر میں بھی چینج آ جائے تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا مجلس کو وہ نہیں کہتا لیکن یہ ضروری ہے دوست تو سب سے پہلے آج کی رائش شکر ادا کرو کہ فرور دکھا لاز شہر میں نے بڑا عزت کے ساتھ گزرا سب سے مانگے لڑکی بھی مانگے لڑکا بھی مانگے بڑا بھی مانگے کیوں اس لئے کہ ہم کو پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہمارے سامنے صرف پڑھ دیں کچھ نہیں مانگے دو ہزار بارہ 2012 کہ کس طرح گزرے گا ہیلت وائز کیسے گزرے گزرے اور شکون کے ساتھ گزرے گا عزت کے ساتھ گزرے گا کوئی بیماری تو نہیں آنے والی ان سب کے لئے آج کی رات سب سے پہلے یہ دعا مانگو کہ اللہ عزت کے ساتھ رکھے تو 110 مرتبہ 110 ٹائمز پہلے دو رکھ نماز پڑھیں شکر کی اس لئے ٹھینک کی ہوں کہ لاز چیئر پیس یا ستار ہو رہی ہو کس کے بعد کتنی دیر ہو کی پانچ منٹ بھی نہیں ہوں گے ان پانچ منٹ میں پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ لاز یر تو میری پوری عزت کے ساتھ گزر گئی کل سے جو میرا نیا سال شروع ہو رہا کل سے میرا کیلنڈر یر شروع ہو رہا کمینگ یر پورا پورا سال کمپلیٹ یر اللہ تم میرے لئے میری عزتوں کی تو حفاظت کرنا یہ سچا امپورٹنٹ ہے دوستو ہر چیز اگر عزت نکل گئی وہ تو قریب ہے وہ ہی بچانے والا وہ عزت دینے والا اس سے مانگو کر اس کے بعد دو سال جو بھی میں نے کیا اس لئے کہ آج سے آپ کو نیو پیج سٹارٹ کرنا ہے نیا پیج اپنی لائف کا پورے چیزوں کو ماف کروانا ہے اور نیا صفحہ نئی سلیڈ نیا پیج سٹارٹ کرنا ہے جو کچھ ہوا اس کو بھول جائے اللہ کو بولے کہ ماف کر دے تو آپ کو آج کی رات دو رکعت نماز گھر جا کے ضرور پڑھیں ساتھ خل ہو اللہ ہو احد کے ساتھ ایک علم سیون ٹائم سور توحیر پھر ایک علم سیون ٹائم سور توحیر نماز کی نیت کریں کہ مغفرت کی نماز معافی کی نماز گناہوں کی معافی کی نماز اس کے بعد نماز پڑھ بی بی زہرہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ کہنا لازم ہے کہ پروردگا جو کچھ میں نے کیا ہے پلیز فارگیو می یہ سوری بولنا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ کہ میرے مالک کمینگ یئر آئندہ سال کل سے میرا سٹارٹ ہونے والا نیو یئر اس نیو یئر تک آئندہ پورا 365 ڈیز تک اللہ تم میرے گناہوں کو معاف کر ایک ایسی بلیسنگ عطا کر ایک ایسی رحمت عطا کر اور میری ہیلس کی حفاظت کر میری بیماریوں سے مجھے پروٹیکٹ کر مجھے صحت کے ساتھ رکھنا گھر میں آرام کے ساتھ رکھنا چھگڑوں سے بچانا عزت سے بچانا رسم پر کر دینا یہ سب چینوں کو آج کی رات دعا مانگو میرے جملے نہیں علماء کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھا کر اگر آج نیو یئر ایو میں کوئی دو رکر نماز پڑھ ہاتھوں یہ دعا کرنا کہ مالک یہ پورا سال اتنی رحمت کا گزرے کوئی پریشانی ہم تک نہیں آئے لیکن صرف یہ دعا مت کرو کہ مجھ تک نہیں آئے نہیں پہلے یہ دعا کرو کہ کسی مومن کو پریشانیوں سے بچا بیماروں کو بچا اپنے لئے کچھ میمہ جتنا کوئی اپنے لئے مت مانگو جتنے کمپیٹیٹرز ہیں آپ کے جتنے لوگ ہیں بومبے میں آپ جانتے ہیں آپ کے ذہن میں ہیں کتنے لوگ ہیں ان کا نام لیتے جا لڑکی کی شادی ہے کوئی بے اولاد ہے کوئی بزنس کے رکاوٹ ہے کوئی پرابلم سے کوئی آپس کام نہیں ہو رہا اس کے لئے کرتے جائیں گے اتنا رحمت آپ کی طرف پلڑتی جائیں گے یہ لازم ہے آج کلال یہ کرنا ضروری ہے اس لئے کہ یہ رات ہماری لائف کی سو امپورٹن سو امپورٹن پتہ نہیں کسی کو نہیں مالو کہ کمی یہ ہمارے لئے کیسا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہونے سے جلے جائیں کسی میں کیا بولوں ایک مومن یہ اب حال میں انتخال ہوا آپ ہی کے مومن بانڈرہ گا ہی وہ بری ریگولر وری ایکٹیو یہاں بھی اور دوسرے مجالج میں آپ لوگ سب جانتے ہیں انکو بڑا کاروباری آدمی تھا بزنس میں تھا بہت بڑا بزنس میں مہرب سے چار دن پانچ دن آر دن پہل انتخال یا آتے تھے مجلسوں میں لاز یر آفو می شاک میں شاک ہو گیا جب سونا کے ان کے دو میں تین میں کینس پیش رہے کتب لاز یا مہرب میں ہی وز می زینبیہ میں بھی یہاں پر بھی اور اب وری ایکٹیو وز سے شیئر شروع ہوا بیماری ریلیجو میں ختم ہو گئے یہ تھوڑا ہائی ٹائم ہے بہت ہمارے لئے دنیا کا گراہ بہت نیچے گر رہا انشاءاللہ کل سے بتاؤ ہوں میں کہ جب گراہ گر رہا نا جب دنیا میں آپ سوچ یں کہ دنیا کے حالات ایسے سائی تھا 18 ڈیسے کے ریولیشن میں پوری 30 سال کی حکومت ختم ہو گئی 30 ڈی 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 پوری حکومت آئیرن روڈ کی طرح 18 ڈی 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 انشاءاللہ یہ جو نو مجلس ہیں آنے نا very انشاءاللہ انشاءاللہ کل سے نا محرم تک یہ سب چیزیں آج کی نہیں میرے پاس کتاب موجود ہے وہ بک موجود ہے جس میں یہ چیزیں لکھے ہیں تو پریز اب لائیف دنیا سے تھوڑا سا باہر نکلے دنیا کی محبت سے تھوڑا سا باہر نکلے تھوڑا ٹائم ٹوڑز ریلیجن کو سپیر کرنا ہے ٹوڑز ہمانیٹی کو سیف کرنا ہے اس لیے کہ یہ محرم جو ہے نا امام حسین کو کیا لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں بورز پہ آتے ہیں بڑے بڑے سلوگن آتے ہیں کہ سیویر آف ہمانیٹی جب سنتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یار یہ میرے امام بہت کر لیا اگر آپ نے لاشیر کیا ہے تو یہ مجھ سمجھو کہ بہت کیا کچھ نہیں کیا پتہ نہیں ایک چیز بھی غبن ہوئی یا نہیں دعا یہ کرو آج کی رات کو مالک اگر لاشیر تو نے مجھے چانس دیا تھا سرف کرنے کا تو اس سال زیادہ چانس دے اس لیے کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ لاشیر اگر آپ نے اچھا سرف کیا اسلام کو تو آئندہ سال بھی آپ چانس ملے گا نو ہو سکتا لاشیر کے گناہ اتنے تھے کہ اللہ نے نیکس جیر آپ چانس ہی نہیں دیا چانس نہیں دیا اور بندہ بیمار ہو جائے بندہ کوئی تکلیف میں آجائے بندہ کوئی پریشانی میں آجائے آپ کری نہیں سکتے تو آج کی راج یہ دعا ضرور کرو کہ مالک نیکس جیر کے لیے جیم چانس جو سب کمیونیٹی جیم چانس جیم ہمارے دی اس لیے کہ امام حسین کا میسیج یہ ہے یہ مجھو کہ امام نے کیا تو ہمارے لیے کیا نہیں امام نے سب کے لیے کیا تو امام کے جو فالور ہیں امام کی جو بات پہ عمل کرتے جو امام کی تیشنز پہ عمل کرتے ان کی امام کی لائف کو اپنی لائف میں ایمپلیمنٹ کرو ایک دعا یہ کرنا کہ مالک آئندہ سال آئندہ سال مجھے اتنا چانس دے کہ ایسا دنسلام کے لئے کام کروں ایسا حمان کی لئے کام کروں کہ میرا ہر عمل تیشنز باردہ میں خبول ہو جائے سال وقت پڑھیں محمد وآل محمد 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 ایک دو اعلان بھی کر دوں کہ کل صبح میں ٹھیک دس بجے ریکسول ہاؤز میں لیڈیز اور جنس دونوں کی مجلس ہیں یہ پورا اشرا ہوگا کل صبح ٹھیک دس بجے ریکسول ہاؤز بین را میں لیڈیز جنس کی مجلس ہوگی اور کل نماز زہرین کے بعد یاری روڈ زیب پیلس میں ایک مجلس ہے جس کو میں خطاب کروں گا اب بہرانی آپ سے امید بار سلام محمد 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 دوستو آج کی مجلس رجز ایک انٹرڈکشن تھی ہم آپ کو چیک کرنا تھا کہ ہم نے لاست شیئر کیا کیا اور آئندہ سلام کو کیا کرنا ہے آج آپ بجیٹ بنائیں رات میں جا کر بجیٹ بنائیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کرنا ہے لیکن اپنا بجیٹ بناو کمی یر کے لیے جو جیسا بزنیس کا بجیٹ بناتی کمی یر بجیٹ نے نوٹ بک اٹھا اٹھا کے پہن لیا آپ نے لکھنا شروع کیا کہ نیچ یر میں اتنا نیک کام کروں گا اس کی ہیلپ کروں گا یہ یتیم کی مدد کروں گا مسجد میں دوں گا امام بارگا میں دوں گا جو جو آپ کے فلاننگ سے کسی غریب کی شادی کروں گا کسی غریب یہ بتا کیوں why am telling you to write why اس لیے لکھو کہ ہو سکتا بھول جائے آپ لکھیں گے کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا لکھ دیا جیسے آپ نے لکھا آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا اللہ کے پاس اکاؤنٹ اوپن ہو میں کل سے مجالیس میں بتاؤ گا اس لیے کہ یہاں جو دو بیٹھے ہوئے ہیں رائٹ اور لیفٹ کے اوپر آپ یہاں لکھ رہے ہیں وہ اپنے کمپیٹر پر لکھ رہے ہیں ایک ایک چیز کہ آپ بگرام جی نے کیا کہ میں کیا نیت کر گا میں کسی کو بتانا نہیں اپنی وائیف کو اپنے بچھوں کو اپنے چیز رکھنا پڑتا بغیر پیسوں کے تو اکاؤنٹ نہیں کھلتا کچھ تو پیسے رکھنا پڑتا سو روپے دو سو روپے سو ڈالر کچھ اوپن کے وقت جو بینک کو اکاؤنٹ اوپن کرتے تو اسی طرح آپ میں اپنے اکاؤنٹ کھلنے کیلئے کیا کیا اللہ کے پاس فورا انٹری ہوئی فرشتوں کے پاس یہ جو بیٹھے ہوئے انہوں نے انٹری کر کے آپ اکاؤنٹ اوپن کر کے آپ اکاؤنٹ نمبر دے دیا میں آپ کی لینگویج میں سمجھا رہا ہوں کہ اکاؤنٹ نمبر مل گیا ایٹی ایم گارٹ مل گیا بیلیو می ہر چیز سیار ہوگی سیفٹی پرسنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا اب یہ سیفٹی پرسنٹ اور کب ہوگا جب آپ کریں گے وہ اتنا کریم ہے اللہ کہ آپ بغیر ایک روپیہ خرچ کرے آپ نے نیت کی اللہ نے فرشتوں سے کہا اس نے نیکی کی نیت کی اس اکاؤنٹ کو اوپن کرو پچاس پرسنٹ ففٹی پرسنٹ اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دو ففٹی پرسن چھوڑ دو اب ففٹی پرسن ہنڈیڈ پرسن کب ہوگا جب آپ عمل کریں گے جب آپ یہ کام کو ایمپلیمنٹ کریں گے مثال کی دور کیا ففٹی پرسن آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈ ہو گیا اور آپ ففٹی پرسن کب تک انتظار کرے گا جب تک آپ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے جیسے آپ نے ایمپلیمنٹ کیا کل مثال دور پر آپ نے ایمپلیمنٹ کر دیا کل کسی یدیم کو کھانا کھلا دیا تو اتنا کریم ہے کہ نہیں تھا تو تم نے نہیں کیا لیکن تمہارے اکاؤنٹ میں ففٹی پرسن رہے گا مر بھی جاؤگے تو یہ ففٹی پرسنٹ جو تم نے نیت کی اس نیت کا عجر ملے گا دوستو کوئی آسان بات نہیں ہے یہ اتنا کریم ہے اللہ اللہ کہہ تم نیت کرو عجر میں دوں گا اب اس سے زیادہ کیا چاہیے اتنی اس سے آسان چیز کیا چاہیے ہم تو ایک ایک پائی کو دیکھتے نا وہاں پیسے لگاتے جب فائدہ ہو انویسمنٹ آپ کیا کرتے ہیں وہاں لگاتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ایک بینک دس پرسنٹ دیرا دوسرا بارہ ہمارا تو یہ عالم ہے تو میں آپ کو اس سے بہتر بری خواہ بتا رہا میں آپ سے یہ نہیں کہہ کہ پیسے دو میں یہ کہہ صرف نیت کرو نیت کرو نیت کرو کہ اللہ اکاؤنٹ اوپن کرے گا اکاؤنٹ اوپن کر کے 50% کریڈٹ کرے گا اگر تم نے کر دیا تو 100% ہوگا نہیں کیا تمہارے حالات خراب ہو گئے تو 50% تو ملا اس کے درمیان اگر انسان کی موت آ جائے تو وہ عامال نامے میں پچاس فیصد آیا جب خبر میں پہنچا تو اس کے عامال نامے میں جب 50% سامنے آیا تو وہ پوچھے گا بندہ پوچھے گا کہ مالک یہ نیکی تو میں نے کی نہیں تھی تو آواز ہے جو نیت کی تھی اس کا عجر ہے سمجھے اب اس سے آسان کیا چیز ہوتا آئندہ سال کے لئے ٹوٹل بدیت ہے دوست وقت تیزی سے گزر گیا دس بج گئے کل انشاءاللہ ٹھیک نو بدے مجلس شروع ہوگی آپ سے ریکیس ہے کہ ٹائم پہ نہیں اور کل کی ٹوپک ہے ہیڈن آپ کو پتہ ہے کہ جیسی مغرب کا وقت آیا ہر طرف سے فون جانے لگے کہ کیا محرم کا چاند ہو گیا محرم کا چاند ہو گیا سب کو ایک انتظار ہے کہ ماں ہے محرم کا چاند محرم کا چاند ہو جائے اس محرم کا بڑا انتظار تھا کہ محرم آئے اور ہم عزداری کریں دوستو وہ دن عزداری کے دن بالکل ہمارے سر پہ ہمارے گھر پہ آگئے اس لیے کہ یہ وہ دن آئے وہ ایام آئے کہ جو نورانی ایام ہیں نورانی ایام ہیں ان ایام میں جو مانگو جیسے مانگو جس انداز سے مانگو ایام آپ کو عطا کرتا ہے لیکن یہ سوچو کہ یہ وہ محرم کا چان ہے کہ جب اس چان کو بیوی زینب نے دیکھا تھا تو زینب نے دیکھ کر اس کے بعد پہلی مرتبہ دیکھا فوراً علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تھا اور کہا تھا پروردگار میرے بچے کو سرح مت رکھنا خسین راستے میں بڑا انتظار تھا کہ محرم آئے دن گزر گئے جب لاس چیئر محرم گیا تو یہ کہتے تھے مولا آئندہ سال ہم آپ کو مہمان کریں گے آپ ہمارے گھر آنا بومبے میں بھی ہر جگہ ہر دنیا بھر میں ہر گھر میں ممبر استاد ہوتا ہے محرم کا کوئی پانچ علم رکھتا ہے کوئی دو رکھتا ہے کوئی ایک رکھتا ہے لیکن ہر گھر میں ایک ممبر رکھتا ہے کیوں رہتا ہے اس لیے کہ سب کو خواہش ہے کہ ہسین گھر میں امان آئی ہسین کو ہم آج سے ہسین کے ہوسٹ بن جاتے ہوسٹ بنے ہوسٹ کتنا بڑا آنر ہے ہمارے لئے کہ ہم امام کے ہوسٹ بن جائیں مجلس ایک سب سے بڑی رحمت ہے مجلس ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جس میں یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں حسین کی ماں آتی ہے اور بی بی آ کر ایک ایک رونے والوں کے خریب جا کر دعا دیتی ہے کہ میرے بچے پہ امام نے حسین کی مجلس کا حض امام کیا چہتے امام کے پاس کچھ لوگ آئے تھے کربلا کے بعد مدینے میں اور آکر انہوں نے کہا مولا میرے گھر میں خوشی ہے بچے کی شادی ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں تو امام نے سر اٹھا کے کہا بھائی ہم کربلا کے بعد کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے ہمارے گھر سے خوشی ختم ہو گئی اب ہم کسی شادی میں شریک نہیں ہوتے وہ چاہنے والا تھا رونے لگا روتے ہوئے کہنے لگا مولا پھر آپ میرے گھر کیسے آئیں گے میں اپنی گھر میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں خوشی میں تو امام نے چہتے امام کا جملہ ہے امام نے کہا میرے بابا کی مجلس کر اب آپ دیکھیں کہ امام کو کتنی خواہش تھی حسین کی مجلس کی بیٹا کہہ رہا ہے کہ تو اگر مجھے بلانا چاہتا ہے تو میرے بابا کی مجلس ورپا کر میں تیرے گھر میں آنگا تو عزیز اس نے اعلان کیا مجلس کا احتمام کیا جیسے یہاں رزلی کالیج میں مجلس ہو رہی ہے اسی طرح اس نے گھر میں مجلس کا اعلان کیا مدینہ میں لوگوں کو آہستہ سب خاموشی سے اپنے دوستوں کو بتایا کہ دیکھو میرے گھر میں یہ حسین اپنے گھر میں آرام سے رہنا بس عزیز وہ ٹائم آیا ٹائم سے پہلے اس بانی مجلس نے دیکھا کہ امام خود پیدر چلتا ہوا آرہا ہے تو اس نے روتے ہوئے کہا مولا آپ کیوں آگئے میں سواری لے کے آتا تو امام نے کہا بھائی بابا کی مجلس کے لئے تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو مجلس کا اعلان کر ہم مجلس میں آئیں گے یہ امام کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے وہاں کربلا کا یہ ازادار آتا ہے یہی وجہ تھی کہ بیوی زینب نے بھی جب رہائی ہوئی تو جب یزید نے رہا کیا تو اس وقت چوتھ امام نے شہزادی سے پوچھا تھا کہ بھوی امام آپ مدینہ میں رہ جانا چاہتی ہیں یا کربلا تو کہا کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتی میں سب سے پھلے اپنے بھائی کی مجلس کرنا چاہتی انہیں بی بی کی خواہش یہ تھی اس کے بعد بی بی زینب نے جو پہلی مجلس کی وہ ایسے نہیں کی کہ فرش کا اتمام ہو بی بی نے خواہر پہ مجلس کی زمین پہ بیٹھ کے مجلس کی اس لئے کہ شہزادی جانتی ہیں کہ آئندہ زمانہ ایک ایسا بھی آنے والا ہے اگر کوئی غریب مجلس سمجھ کے آئیں کہ بڑے گھر کے لوگ ہیں مدینہ کے رہنے والے ہیں بڑے بھاری لباس پہن کر آئیں آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ خات پہ چند بی بیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں بیچ میں بی بی ہے جس نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے شہر میں پھرسے کا یہی طریقہ ہے تو وہ لوگ گھر گئے کالے کپڑے پہن کر آئے تو بی بی نے ان کو زمین پہ بٹھا کے ایک جملہ کہا بی بی سنو ہمارا گھر گیا ہمارے بچے زبا کر دیئے گئے یہ پہلی مجلس تھی اور دوسری مجلس تھی جو چوہتے امام نے اس مومن سے کہا جب امام پہنچے اس کے گھر میں تو اس نے روتے ہوئے مولا کا استقبال کیا امام کو لے کے جا کے دالان میں بیچ مجلس میں بٹھا دیا اور سب لوگ آکے مجلس میں بیٹھے زاکر ممبر پہ گیا عزیزو یہ سوچو کہ وہ کیسی مجلس ہوگی جس میں حسین کا بیٹا مجلس میں غش کھا گیا جب غش اس کو افاقہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ جہاں میں نے امام کو بٹھایا ہے وہاں امام نظر نہیں آتے عزیزو وہ ڈھوننے لگا کہ میرا امام کان چلا گیا تو جب باہر نکل کر دیکھا تو دیکھا امام اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں مجلس میں آنے والوں نے اپنے جوتے رکھے وہاں امام بیٹھا ہوا ہے اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھ سے خطا کیا ہو گئی مولا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے آپ یہاں کیوں آگئے تو امام نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھتا اس مجلس میں میری دادی فاطمہ آئی ہے اس مجلس میں میرے بابا آئے ہے عزیز امام ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دینے لگے کہ میرے بابا کی مجلس کرنے والے خدا تیرے گھر میں آباد رکھے خدا تیری زندگی میں رحمت کو ناظر فرمائے اس لیے کہ حسین اس علی اکبر کو شہید کر کے مارا کبھی علی اکبر کے گلے پہ دیر مار کے رول آیا کبھی عباس کے شانے کاٹ کے رول آیا حسین روتے رہے کہ ہائے میرے بہنوں کے سروں سے چادریں دینی جائیں گی میری بیٹی کو تماثے لگائے جائیں گی قربت دکار بحق یہ دعا کی رات ہے دعا کی رات ہیں پروردگار مظلوم کرولہ کا واسطہ ان آوازوں میں تو اپنی رحمت کو نازل فرماؤ ہمارے آنسوں کو خبول کر لے پروردگار ہم کو سعدت دے کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اور جب ملخصوص زیرا اخیران لبنان پاکستان بہرین سعود اریبیا میں جہاں حسین کی ازاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما دشمنہ نے ازاداری کو نیست نابود کر دے پرچم اسلام کو سربلن فرما آج کی رات رحمتوں کی رات ہے غم کی رات ہے مسئیبت کی رات ہے فروردگار مظلوم امام کا واسقہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کامل آتا فرما فروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو فرما آمال ایسے ہوں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے آئندہ سال ہم سب کے لئے ایک رحمت کا سال بن جائے بروردگار ہم کو کوئی غم من دے سوائے غم حسین کے امام کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار